بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں بلکل ٹھیک ہوں گے فیڈ فارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے رنجوائی کر رہے ہوں گے آج میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک فیڈ ڈیش کے ساتھ ایک لیزرٹ کے ساتھ جو کہ آپ عید کے لیے آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ عید جو ہے وہ قریب ہے تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ عید کی کوئی ریسپی جو ہے شیر کر دوں جو کہ بہت ہی ڈیفرٹ اور مزے کی ہونے والی ہے پیسے تو آپ جو ہید پہ وہ ایک دو ہی ڈیشیز جو ہوتی ہیں بناتے ہیں جیسے شیر ہورما رائس اور حلوہ وغیرہ تو ان کو ہٹ کے آپ ایک نئی ریسپی تیار کریں چلیں جی ہم اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں یہاں پہ جی میں نے لے لیا ہے کسٹر اور کسٹرم جو ہے ہم نے یہ والا کسٹر لےنا ہے نیشنل کا میں نے کسٹر لیا کوئی بھی آپ فلیور لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بنائنا فلیور لیا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا دودھ لے کے اس میں ہم کار رہے ہیں اس کو مکس ساتھ بھی دودھ جو ہے وہ بوائل ہونے کے لئے دیا ہے یہاں پہ اتنا سا دودھ لیا کہ اس کے اندر یہ مکس ہو جائے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاں کی 생겼ندر لنپس نہ بنے دودھ جو یہاں پہ دودھ جو بوائل ہو رہا ہے جو دودھ جو بوائل ہو جائے گا اس کو دودھ جو دو تین بوائل آ جائیں گے تو اس کے اندر ہم یہ مکس کیا ہوا کسٹر جو ویڈ کر دیں گے اور کسٹر بنانے کا طریقہ تو آپ سب کو ہی آتا ہوگا تو یہاں پہ ہم نے تیار کر لینا ہے کسٹر تھوڑا سا تھین سا رکھنا اتنا زیادہ تھک نہیں کرنا کیونکہ یہ جب تھنڈا ہوگا تو اور زیادہ تھک ہو جائے گا تو یہاں پہ کسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے جب ریڈی ہو جائے گا تو میں اس کو ایک سائٹ پہ رکھوں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے ایک دو گھنٹے رکھوں گی اور اتنی دیر میں ہم دوسری جو ہے اپنی سوائیوں کی تیاری کر لیں گے تو چلے ان یہ کسٹر کے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک نیشنل کی سوائیوں کا پیکٹ چھوٹا پیکٹ ہے اور یہ سوائیوں جو ہوتی ہیں پہلے سے بھونی ہوئی ہوتی ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ان سوائیوں کو ایک پین لینا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے اور ان سوائیوں کو تھوڑا سا بھون لینا ہے کیونکہ تھوڑا سا یہ بھون جائیں گی تو تھوڑی سی کرسپی سے ہو جائیں گی تو یہ میں بھون رہی ہوں اس کو آئل کے اندر اور یہ بھون جائیں گی تو اس کے اندر پھر ہم نے ایڈ کرنی ہے تھوڑی سی چینی حسب زائی کا جتنی اس کو چاہیے ہوتی ہے چھوٹا پیکٹ فل پیکٹ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اس کو میں بھون رہی ہوں تو بھوننے کے بعد میں اس میں اب ایڈ کر رہی ہوں چینی تو یہ چینی جائے گی اس کے اندر تقریباً دو ٹی سپون ہے یہ چینی تو یہ ایڈ کر دیں گے ٹیسٹ کے مطابق اور یہاں پہ اس کو بھونیں گے اور اس طرح بھونیں گے کہ چینی جو ہے مکس ہو جائے اور اس میں ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ دودھ تاکہ چینی اور دودھ جو ہے اچھی طرح ڈیزورب ہو جائیں اور سمائیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی پک جائیں تھوڑی سی پکانی زیادہ نہیں پکانی اتنی زیادہ نہیں گلانی تو یہاں پہ جی سمائیاں جو ہیں گل چکی ہیں اور پک چکی ہیں اور دودھ بھی خوشک ہو گئے تو ہم اس کو سائٹ پر رکھیں گے اب ہم کریں گے لیرنگ تو یہاں پہ جی آج ہے ایک لیا ہے میں نے باول باول میں رکھ رہی ہوں نیچے میں ایک سمائیوں کی جو ہے وہ تیل لگا رہی ہوں اور کسٹر بھی مرپس ریڈی ہے اور سمائیاں بھی ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں جو ہوں نیچے سمائیاں رکھ رہی ہوں اور سمائیوں کے اچھی طرح دبانا ہے اچھی طرح ایک لیر بنانی ہے یہاں پہ میں سپون کے ساتھ اس کو اچھی طرح دبا رہی ہوں تاکہ وہ اپنے جگہ سے ہیلے نہ تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح سے دبا کے تو رکھ دیا اور یہ میرا کسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا جو میں نے بنا کے رکھا تھا تھوڑے در پہلے تھنڈا ہو گیا تو اب میں اس کے اوپر ایک کسٹر کی لیر جو ہے نا وہ لگا دوں گی تو چلیں اس کے اوپر ہم کسٹر کی لیر لگا لیتے ہیں اچھی طرح سے سیٹ کر لیتے ہیں پروپر باول کے اندر جو ہے باول بھی لے سکتے ہیں آپ ڈیچ بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی سویڈ ڈیچ کے لیے جو بھی ڈیچز ہوتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس وہ نہیں تھی تو میں نے جو ہے وہ باول یوز کیا ہے تو باول میں بھی صحیح بن جائے گا آپ کا یہ ڈیسرٹ تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے رکھ دیا تھا اب میں اس کے اندر جو ہے پھر سے سوائیوں کی ایک تہہ جو ہے وہ لگا رہی ہوں اور جب یہ تہہ لگ جائے گی اس کو سیٹ کروں گی اسی طرح اچھی طرح اس پر سے دباؤں گی تاکہ وہ سیٹ ہو جائے نیچے بیٹھ جائے میں نیچے بیٹھا رہی ہوں اس کو سیٹ کر رہی ہوں جی بھی سیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اوپر ایک کسٹڈ کی لیئر لگا کے تو پھر دھوڑی سے سوائیوں اور پھر ہمارا جباؤل جو ہے وہ فل ہو جائے گا تو اس کے اوپر پھر میں آپ کو دکھاؤں گی باقی ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ پورسیچر یہاں پہ جی میں نے کسٹڈ کے اوپر ایک سوائیوں کی ایک اور تہہ جو ہے وہ لگا رہی ہوں تو جب یہ لگ جائے گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سوائیوں جو ہے وہ سیٹ ہو رہی ہیں اور بہت ہی مزے کی لگ رہی ہیں اور آپ سوچیں کہ جب ان دولوں کا مکچر ہو گیا اور اس کو ہم تھنڈا کریں گے تو کتنا مزے کا یہ ڈیزرٹ بنے گا اور آپ بھی ضرور رہی گا اپنی فیملی کے لئے آپ کی فیملی کو پسند دے گا میں نے بنایا میری فیملی کو تو بہت سند ہے میں آپ کو اپنی فیملی کے ریویوز کی جو ہے وہ آپ کو بھی دوں گی تاکہ آپ کو آریا ہوگی یہ کتنا مزے کا بنا تھا یہ میرے انداز میں ہے اس کی اور بھی کافی جو ہے وہ ڈیشیز نیٹ پہ آپ کو مل جائیں گی لیکن اس طرح کی ڈیش نہیں ملے گی جو میں نے جو ہے ڈیفرنسی کر کے بنائی ہے یہاں پہ میں نے اوپر سوائیوں کے تیہ لگائی اوپر پھر تھوڑا سا گستر ڈال دیا اور یہاں پہ جی میں آپ آ رہی ہوں تھوڑا سے بادام لگا رہی ہوں اس کی اوپر جو بھی آپ کے پاس ٹرائی فروٹسوں آپ لگا سکتے ہیں ضرور نیک ہے بادام اور اس کی لکچک کریں اتنی مزے کی یہ تھنڈا ہونے کے بعد میں نے نکالا ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے یا پھر اوور نائٹ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں فریج کے اندر بہتی مزے کا آپ کا ڈیزرٹس عید کے لیے ریڈی ہے آپ اید وال دن بنائیں اور اپنے گھر والوں سے داد وصول کریں انشاءاللہ آپ کی فیملی میں بڑے ہوں بچے ہوں یا پھر چھوٹے بڑے سب کو یہ پسند آئے گا تو آپ ضرور اس پر یہ ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ یہ تھنڈا ہو چکے تو میں اس کو نکال لوں گی اور آپ کے سامنے ہی دکھاؤں گی اور اپنے ہزبنڈ سے اور اپنے دیور سے میں ریویوز لوں گی کہ ان کو کیسا لگا اور ان کو ٹیسٹ کیسا لگا یہ سارا خوش ہو آپ کو لائیو ہی بتائیں گے کیسا تیسٹ خوش اچھا سچی بتانا ہے ہمیں دکھتے لیے مزے کے تو آپ بھی ایسا ضرور ڈیزار متائیں ایڈ کے لیے متائیں آپ بھی کیسا ہے ٹیسٹ یہ سویڈی شید کے لیے سپیشلی بنائی یہ آپ دیکھ لیں سچی سچی بتائیں کیسی ہے ٹیسٹ کیسا ہے اچھا بہت تینکیو ہنجی میں نے تو بنا لیا اور میری فیملی کو بہت پسند آیا اور میں اس عید پر یہ بنانے والی ہوں اور آپ لوگ بتائیں آپ کو یہ کیسا لگا اور آپ کو یہ ڈش میری آج کی کیسے لگی آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی تک لگا آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور آئی ہاپ کہ میں آپ کے لیے نیکس بھی اچھے اچھی ویڈیو لاتی رہوں گی اور آپ میرے ساتھ جھڑے رہیے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ